اسلام علیکم جی دوستو کیا حال ہے ٹھیک ہے مید کرتا ہوں سارے ٹھیک ہوں گے اللہ کا شکر ہے میں بھی ٹھیک ہوں اچھا دوستو یہ پانی والا نلکہ ہے یہ جو گاؤں کے لوگ ہیں ان کو پتا ہے شہر کے بھی بہت سارے لوگوں کو پتا ہوگا لیکن کچھ لوگوں کو یہ شاید پتا نہیں ہوگا کہ یہ جو کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں سامپ وغیرہ ایسی چیزیں یہ جو ادھر سے یہ نل ہے جو ادھر سے جو پانی آتا ہے اس کے اندر چلے جاتے ہیں تو بات کرنے کا مقصد یہ ہی تھا دوستو کہ جب بھی آپ نے پانی پینا ہو تو اس کو تقریباً ایک آدھا منٹ ایسے اچھے طریقے سے گیڑ لیں ٹھیک ہے تو اس سے یہ ہوگا کہ اللہ نہ کرے اگر اندر کوئی چیز ہوئی تو پھر یہ ہے کہ وہ پانی کے ذریعے بیک کے باہر نکل آئے گی تو ابھی تو خیر بہت ٹیم ہو گیا نہیں سنا لیکن پہلے ایک بار میں نے سنا تھا کیونکہ کوئی شخص پانی پینے کے لیے گیا تو اس نے اچانک جو ہے نا اور مومن ہوتا کیا ہے کہ جو لوگ بھی پانی پینے کے لیے جاتے ہیں اس کا یہ جدر سے پانی آتا ہے اس کو مو لگا لیتے ہیں تو ایسا نہ کریں اس کو گیڑ کے ہاتھ آگے رکھیں ہاتھ سے پانی پینے اللہ نہ کرے کوئی چیز اگر ہو کوئی کیڑا کوئی بچھو کچھ ایسی چیز ہو تو پھر آپ کو پتا چل جائے گا اب اگر آپ ڈریکٹ اس کو مو لگا لیں گے تو پھر اللہ نہ کرے کوئی ایسی چیز ہو جو سیدھی آپ کے پیڑ میں چلے جائے وہ پھر نقصان ہوگا یا مو میں سے لی جائے تو اس لئے احتیاط کریں پانی پینے سے پہلے اس کو ایک دو بار تین بار ایسا اچھی طریقے سے گیڑ لیں تو اس کا یہ ہوگا کہ جو بھی کچھ چیز وغیرہ اندر ہوگی وہ نکل کے باہر آ جائے گی بہت شکریہ دوستو اگر ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں ایسی مزید ویڈیو لے کے آپ کے ساتھ دوبارہ ملے گے انشاءاللہ دعا میں یاد رکھئے اللہ حافظ